ڈلے پولس کی سپیشل سیل سنسد میں غسپیت کرنے والے ساگر شربا کے گھر لکھنوں پہنچی یہاں ٹیم نے ساگر سے ویڈیو کال پر بات کر کے گھر میں رکھے اس کے سامان کی جان کری لی اس کے بعد ڈلے پولس کی ٹیم عالم باغ میں سڈانہ فٹو بیر کی دکان پر بھی گئی اور ساگر نے جو سپیشل جوتا خریدا تھا اس کے بارے میں بھی پوچھتاج کی سنسد کی شرکشہ میں چھوک آروپیوں پر شکنجا ساگر شرما کے گھر والوں سے پولس کی پوچھتاج فٹو بیر کی دکان میں پولس کی جانچ دکان کے مالک سے سوال جواب کون ہے پورے کانکاسلی ماسٹرمائن سنسد کی شرکشہ میں چھوک کے ماملے میں پولس کا شکنجا آروپیوں پر کستا جا رہا ہے پولس کی جانچ میں کئی بڑے کھلاسے بھی ہو رہے ہیں جس کے بعد دلی پولس سپیشل سیل آروپی ساگر شرما کے گھر لکھناؤ پہنچی یہاں ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے آروپی ساگر کی اس کے ماتا پتا سے بات کرائی گئی اور کئی سوال اوپر ساگر کا اس کے گھر والوں سے آمنہ سامنا کر آیا اس کے بعد سپیشل سیل نے ساگر کے پتا روشن اور ماں رانے سے ایک گھنٹے الگ کمرے میں پوچھتاج کی سپیشل سیل نے ساگر کے گھر والوں سے پوچھا کہ بیٹا اس طرح کی ساجش کر رہا تھا کن کن لوگوں سے ساگر ملتا تھا اس کی کوئی گتی ویدی سندگت نہیں لگی کیا ساگر پڑوسیوں سے لڑتا تھا ٹائری میں جو لکھتا تھا اس پر دھیان نہیں گیا اس سنسنی خیش کانٹ کی بکھری کڑیوں کے سیرے کو پکڑ کر لکھناؤ پہنچی دلی پولس کو ساگر شرما کے گھر سے ایک سیکرٹ ٹائری ملی پولس کو یقین ہے کہ وہ ڈائری کئی رسیوں کو کھول سکتی ہے ساجش کے اُلجے ہوئے تاروں کو سلجھا سکتی ہے ساگر جس جوتے میں سپری چھپا کر سنسط پریشر ملا تھا اسے لکھناؤ کے آلہ باگ کے سڑانہ فٹویر سے خریدا گیا تھا بتا جا رہا ہے کہ جوتے لینسر کمپنی کے تھے جن کی قیمت 600 روپے ہے پولس نے کری 3 گھنڈے تک دکان والک سے پوچھتا آج کی اور اس کے بعد دکان میں لگے سی سی ٹی وی فٹیج خغال لے کے لیے جو اس نے ریٹ بتایا تو انہوں نے نکال کے دکھا دیا یہ جوتے سیٹ کے ہیں نہیں صرف بریشٹ کے ہیں باس ڈللی پولیس کا دعوہ ہے کہ آروپیوں کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ سادھارن جوتے میں کلر سپری لے جانا سمبھب نہیں ہے ایسے میں انہوں نے لکھناؤ میں سپیشل جوتے بنوانے کا پلین بنایا تھا اس کے ذمہ داری سادر کو سوپے گئی تھی اس کے بنوائے گئے جوتوں میں سپری چھپا کر آروپی سانسط میں پہنچے تھے خاص بناوٹ کی جوتے ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں سرکشا کریمیوں کو پتا نہیں چل پایا اور وہ چکمہ دینے میں کامیاب رہے ساگر اور منرندین سانسط کی بیل میں کودنے کے بعد ہنگامہ کرنے لگے سانسطوں نے جب گھیرہ بندی کر کے انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو جوتے میں سے کلر سپری نکال کر ہوا میں اڑا دیا ظاہر ہے سانسط میں سرکشا سیند کا ماملہ پہہ کمبیر ہے